اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے دراما سیریل محبت نہ کریو کے اپیسوڈ نمبر چودہ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ندہ اور کاشف کی آخر کار شادی ہو چکی ہے لیکن یہاں پر ندہ پہلے دن ان لوگوں کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیتی ہے ندہ اپنے روم سے ایسے مو اٹھا کر چلی آتی ہے تو سب اس کا حولیہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں جس پر کاشف اسے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ چینج کر کے آنا جس پر ندہ مو جلاتے ہوئے کاشف سے کہتی ہے میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ یہ سب ڈرامے مجھ سے نہیں ہوتے یہاں پر موجود تمام لوگ ندہ کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ربیہ کال کر کے اصد سے کہتی ہے میری لئے تمہارے پاس ایک خوش خبری ہے جس پر اصد اسے پوچھتا ہے کیسی خوش خبری؟ تو جواب میں ربیہ اسے کہتی ہے یہ قبر سن کر اصد بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ فوری طور پر واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ایمرجنسی میں فلائٹ ایجنٹ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آج میرا فلائٹ کرنا بہت ضروری ہے اصد یہ سب باتیں کری رہا ہوتا ہے کتنی دیر میں پیچھے سے زارہ آ جاتی ہے اور وہ بھی اصد کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اصد واپس جا رہا ہے اصد کے جانے کی خبر سن کر اصد بہت زیادہ گمگین ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اصد تم جا رہے ہو جس پر آپ دیکھیں گے کہ اصد زارہ کو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دے گا کہ مجھے وہاں پر کوئی ضروری کام آ گیا ہے اس لئے میں امرجنسی میں جا رہا ہوں جب کے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اصد کے والدہ کو اس بات کے خبر ہوتی ہے تو وہ اصد سے کہتی ہے بیٹے یہ کہ ٹائم نہیں ہے واپس جانے کا جس پر اصد انہیں بتاتا ہے میرا واپس جانا بہت ضروری ہے ربیہ ہسپیٹل میں ہے جس پر اس کی والدہ سے پوچھتی ہے تو جس پر اصد انہیں کہتا ہے ربیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اصد کی یہ بات سن کر اس کی والدہ بہت زیادہ احران رہ جاتی ہے لیکن فرنز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چند لمحوں کی حیرت کے بعد وہ خوش بھی ہوں گی یونکہ وہ تب پہلے سے یہی چاہتے تھی کہ ربیہ کسی نہ کسی طرح سے اصد کو اپنے طرف مائل کر لے لیکن فرنز آپ کو کہا لگتا ہے کہ جب زارہ کے سامنے اصد کی یہ حقیقت آئے گی اس کا ریاکشن کیا ہوگا اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے انجان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ